بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلا آلئی وآصحابه اللذین قاموا بنسرت الدین القویم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّ وَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حَبِيبَ اللَّهُ حمد و صلاة کے بعد رب زلجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر احتمام عظیم الشان لبائک اسلام کانفرنس انعقاد وزیر ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں ہمارے قائد محترم امام برحق کنزل علماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی صاحب زیدہ مجدوہ الکریم آپ کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے اور آپ نے ساری زندگی مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کا پرچار کیا ہے اور اللہ کے فضل سے اب بھی اسی مشن پر گامزن ہیں کائنات میں جب تعارف کروایا جاتا ہے حق کیا ہے حق والے کون ہیں تو کہا جاتا ہے ساری لوئے زمین پر تمام مذاہب میں سب سے آلہ مذہب سب سے اچھا دین جس کو رب نے پسند کیا ہے جس کو رب دالہ نے آپ نے دربار میں شرف قبولیت اتا کیا ہے اور جس کا چناؤ رب زلجلال نے کیا ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام کی ترجمانی کے لیے وطن عزیز پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی کونہ ہو کوئی فتنہ اسلام کی خلاف سب اٹھاتا ہے سب سے پہلے جو اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے اس کا کلامات کمہ کرتے ہیں اس کا پرزور رب کرتے ہوئے اپنے کلم کے ذریعے جواب دیتے ہیں اسے کائنات امام جلالی کہتی ہے اور پھر مذہب اسلام کے اندر اسلام کی چھتی کے نیچے اگر تلاش کرنا ہو حق کیا ہے حق والے کون ہیں اگر دیکھنا ہو حق کس کانب ہے کیونکہ ہر بندہ ہی کہتا ہے اور آپ کے قرآن میں بھی ہے کل حزب بما لدیہ فرحون مازلہ صحابہ کی شانوں میں بیعجبی اور گستاخی کرنے والے وہ بھی اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں مازلہ محبوب علیہ السلام کی شانوں کا انکار کرنے والے وہ بھی اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں مازلہ اہلِ بیت اتحار علیہ بردوان کی شان میں تدقیص کرنے والے بھی اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں اولیاء کاملین کی خلاف زبانیں کھولنے والے بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں بلکہ مجھے کہنے دیتیے جنہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے سامنے کوپر کا فتوہ دیا تھا وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے یہ اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں لیکن جب ہم تلاش کرتے ہیں اسلام کی چھتری کے نیچے کالی بیڑوں کے اندر سچا کون ہے تو اس سے آہل سنت وجہ بات کہتے ہیں ان سارے مکنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے امام ربانی مجددل پسانی شیخ آمد فرح اور آلہ حضرت امام آل سنت اشاہ امام محمد رضا خان فازل و محدث ابریلی ریر رحمہ کا جانشین بنا کر اور ان کی فکر کو آت کرنے کے لیے اس طور میں حضرت قائل مطرم ڈاکٹر جلالی صاحب کو بیجا ہے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں زندگی بڑی مختصر ہے پتہ نہیں کب موت کا بلاوہ آ جائے ابھی وقت ہے بھولے لوگوں کو بھٹے لوگوں کو دین سے مو پھیتے والوں کو مسئلہ کے حال سنت سے نادہ توڑنے والوں کو آ جائو ابھی بھی وقت ہے قیامت والے دن کس مو سے تم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضر ہوگے اصل لوگوں کو عقیدہ سمجھ نہیں آ رہا جو یہ سمجھتے ہیں ہم آہلِ بیت اتحاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کو معصوم کہہ لیں یا سیدہ قیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وردی اللہ تعالیٰ کو جو معصومہ کہہ رہے ہیں ٹائٹل کیا ہے حبِ آلِ بیت کا محبتِ آلِ بیت کا عشقِ آلِ بیت کا میں کہتا ہوں نہیں تم ٹائٹل محبت کا لگا کر آہلِ بیت کی گستاخی کر رہے ہو پیعدہ بھی کر رہے ہو اس لیے کہ جو شانے اللہ نے عطا کی ہیں آہلِ سنت ان شانوں کو مانتے ہیں جو اپنے سے حرزہ سرائی کرتا ہے وہ دین کی مخالفت کرتا ہے ربِ ذوالجلال کرم فرمائے اور وہ وقت جلدہ جائے ہمارے قائدِ محترم پھر ہمارے ترمیان ہوں ہم ان کی زیارت کر سکیں ان کا خطاب سن سکیں اور جو لرزہ تاری ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام دشمنوں پر رب تعالیٰ ہمارے قائدِ محترم کوئی جررت میں مزید برکتِ حطاب فرمائے وما توفیقی اللہ